بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مالوہ کا شکست خوردہ لشکر جب مالوہ میں داخل ہوا تو شہر کے اندر ایک کوہرام سامچ گیا تھا گو مالوہ کے راجہ پرتاب دیو نے ایک خاصا بڑا لشکر اپنے دونوں سالاروں بھان دیو اور لدر دیو کی سرکرد کی میں روانہ کیا تھا بھان دیو سنہ پتی تھا لدر دیو مالوہ کے سرکردہ سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا جب لشکر شہر میں داخل ہوا اور شہر میں یفوا پھیلی کہ مالوہ کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ کہ مالوہ کے لشکریوں کا سینہ پتی بھان دیو بھی اس جنگ میں کام آ گیا ہے تب شہر کے اندر ایک غم انگیز سنسنی اور دل جلا دینے والی کربخیزی کا سما برپا ہو گیا تھا پرتاب دیو اس کے دونوں بیٹوں نرسنگ اور رائے بھیم تینوں نے شکست خوردہ لشکر کا استقبال کیا تھا اس سلسلے میں تینوں نے لشکریوں کی حوصلہ افضائی کی بھان دیو کے مرنے پر اس کے بھائی لدر دیو کو نا صرف یہ کہ مالوہ کا سینہ پتی بنا دیا گیا بلکہ اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کے بھائی بھان دیو کی موت پر اس سے تازیت بھی کی گئی لشکر جب مستقر کی طرف چلا گیا تب راجہ پرتاب دیو نرسنگ اور رائے بھیم تینوں باپ بیٹے مالوہ کے راج محل میں داخل ہوئے اس وقت راج محل میں رانی مندوری کے علاوہ دونوں راج کماریاں کرن دیوی اور کمپل دیوی کے علاوہ راج محل کے اندر کام کرنے والے سب بڑے بیچینی اور بیتابی سے ان تینوں کا انتظار کر رہے تھے تینوں اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں مندوری کرن دیوی اور کمپل دیوی اداس اور افسردہ بیٹھی ہوئی تھی اس لیے کہ راج محل میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تینوں باپ بیٹا چپ چاپ آگے بڑھ کر مندوری کرن دیوی اور کمپل دیوی کے سامنے بیٹھ گئے تھے کچھ دیر تک کارٹ کھانے والی خاموشی تاری رہی اس کے بعد گفتگو کا آگاز مندوری نے کیا اور پرتاب دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولوٹھی یہ ہمارے لشکر کو شکست کیسے ہو گئی اور یہ ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہمارا سینہ پتی بھی اس ٹکراؤ میں کام آ گیا اب تک جو خبر راج محل میں آئی ہے ان کے مطابق ہمارے لشکر کا خاصا نقصان بھی ہوا ہے کیا یہ درست ہے؟ مندوری کے اس سوال پر پرتاب دیو نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی پھر کہنے لگا مندوری جو کچھ تم نے سنا ہے درست ہے ہمارے لشکر کو نہ صرف بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ اس کے علاوہ دو اور بھی نقصانات ہمارے لشکر کے سامنے آئے ہیں دوسرا یہ کہ بہت سے لشکریز جنگ میں کام آئے ہیں اور تیسرا یہ کہ ہمارا سنا پتی بھان دیو بھی زنگ میں کام آ گیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد پرتاب دیو جب خاموش ہوا تب مندوری بے پرہا گصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی یہ کیسے ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کا لشکر ہمارے لشکر سے بڑا تھا؟ آپ تو کہا کرتے تھے کہ بہلو لودی کے پاس ہم سے بھی چھوٹا لشکر ہے پھر اس نے ہمارے لشکر کو کیسے شکست دیتی؟ اور پھر یہ بھی خبر آئی تھی کہ ہمارے لشکر نے راجہ مان سنگھ اور اودے پور کے رانہ سے جا ملنا ہے اور تینوں لشکر متحد ہو کر مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے اور دہلی تک ان کا تعاقب کریں گے پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا لشکر شکست اٹھا کر اور ناقابل تلافی نقصان اٹھاتے ہوئے واپس مالوہ میں داخل ہوا ہے جواب میں دخ بھرے انداز میں پرتاب دیو کہنے لگا میں نے نرسنگ اور رائے بھیم دونوں بیٹوں کے ساتھ لشکر کا استقبال کیا ہے ان کی حوصلہ افضائی بھی کی ہے فیلحال تو میں نے انہیں یہی سمجھایا ہے کہ جب دو لشکر ٹکراتے ہیں تو ایک کے حصے میں کامیابی دوسرے کے حصے میں شکست ضرور آتی ہے ساتھ ہی میں نے لدر دیو کی حوصلہ افضائی کی ہے اسے سینہ پتی بنا دیا ہے اس کے بھائی کے مرنے پر اس سے تازیت بھی کی ہے جو کچھ لدر دیو نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق معابلہ کچھ یوں ہیں کہ رات کے پچھلے حصے میں اچانک مسلمانوں کا ایک لشکر ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا ہے یہاں تک کہنے کے بعد پرتاب دیو رکا کچھ سوچا دوبارہ وہ کہہ رہا تھا جو کچھ لدر دیو نے کہا ہے اس کے مطابق جو لشکر ان پر حملہ آور ہوا تھا وہ تعداد میں ان سے کم ہی ہوگا زیادہ نہیں اور حملہ آوروں کے حملہ آور ہونے کا انداز ایسا خون خوارانہ اور ایسا جان لیوا تھا کہ ہمارا لشکر ان کے مقابلے میں سنبھل نہ سکا انہوں نے آتے ہی ہمارے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا جس کے نتیجے میں بھان دیو کو اپنی جان سے ہاتھ دونے پڑے اور لشکر شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہنے کے بعد پرتاب دیو جب خاموش ہوا تبرانی مندوری بے پنہا گسے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی پر یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو گیا آپ تو کہتے تھے کہ راجہ مان سنگ اور اودے پور کے رانہ کا ایک متحدہ لشکر بھی اسی شہرہ پر سفر کر رہا ہے جس شہرہ پر جا کر ہمارے لشکر نے ان سے ملنا تھا پھر ہمارے لشکر کا ہی نقصان کیسے ہو گیا مان سنگ اور رانہ کے لشکری کہاں گئے پرتاب دیو نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا ابھی تک راجہ مان سنگ اور اودے پور کے رانہ کے لشکر کی پیش قدمی یا ان کے محلے وقوع کا کچھ پتہ نہیں چلا ابھی تو صرف یہی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارا سینہ پتی مارا گیا ہے اور ہمارے بہت سے لشکری بھی اس جنگ میں کام آ گئے ہیں پرتاب دیو جب رکا تب اس بار جستجو بھرے انداز میں راج کماری کرن دیوی بول اٹھی تھی پتہ جی اس سے پہلے جو خبریں ہمارے پاس آئی تھی ان کے مطابق مسلمانوں کے سالار عمر خان نے اودے پور کے لشکر کو شکست دی تھی اور بلکہ اس ٹکراو میں اس نے چتر سال کو انفرادی مقابلے میں زیر کیا تھا پتہ جی اس کے بعد یہ خبریں بھی آئی تھی کہ مسلمانوں کا سالار عمر خان اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ گیا تھا لیکن اتنی دیر تک راجہ مان سنگ کا لشکر بھی اودے پور پہنچ گیا پھر اودے پور کا اور راجہ مان سنگ کا متحدہ لشکر عمر خان کے پیچھا لگیا تھا آخری خبریں جو آئی تھی ان کے مطابق عمر خان نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کر لیا تھا جبکہ دہلی کی طرف جانے والی اس شہرہ پر راجہ مان سنگ اور اودے پور کے رانہ کے لشکر نے پیش قدمی شروع کی تھی اور ہمارے لشکر نے بھی جا کر انہی سے ملنا تھا اب ہمارا لشکر تو شکست اٹھا کر واپس آ گیا ہے اودے پور کا اور گوالیار کا لشکر کہاں ہے اور یہ کہ ہمارے لشکر کو رات کی تاریخی میں حملہ آور ہو کر شکست دینے والا کون ہے اس موقع پر بڑی تلخ سی مسکراہت برداب دیو کے چہرے پر نمودار ہوئی کہنے لگا کرن دیوی میری سندری تو نے بڑا اچھا سوال کیا ہے پر جو کچھ لدر دیو نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق ان پر حملہ آور ہونے والا عمر خان تھا رات کی تاریخی میں وہ آندھی اور توفانوں کی طرح ہمارے لشکر پر وارد ہوا لمحوں کے اندر اس نے ہمارے لشکر کو شکست سے دوچار کیا جب ہمارا لشکر بھاگا تو اس نے تاقب بھی کیا کافی لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بچے جہاں تک گوالیار اور اودے پور کے لشکر کا تعلق ہے تو اس سے متعلق ابھی تک کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں گیا ہے اگر وہ عمر خان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو پھر عمر خان ایک دم حرکت میں آتے ہوئے ہمارے لشکر پر کیسے ہملاور ہو گیا اگر وہ ہم پر ہملاور ہوا ہی تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ گوالیار اور اودے پور کے لشکر اس کا تاقب کرتے اور جس وقت وہ ہمارے لشکر پر ضرب لگا رہا تھا گوالیار اور اودے پور کے متحدہ لشکر کو پشت کی جانب سے عمر خان پر ضرب لگاتے ہوئے اپنی اور ہماری فتح مندی کو یقینی بنانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں راجہ مان سنگھ اور اودے پور کے رانا کا لشکر کیا گل کھلاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد راجہ پرتاب دیو جب خاموش ہوا تب سب اداس اور پریشان تھے تہاں برانی مندوری کے چہرے پر غیز و غزب کے آثار تھے کچھ دیر تک وہ ہونٹ کارتی رہی اس کے بعد پرتاب دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگی کیا یہ مسلمانوں کا سالار عمر خان اتنا ہی دراز دست اور ایسا ہی جابر اور کاہر ہو گیا ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا جس وقت اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا مجھے امید تھی کہ میرے بھائی کے قتل کی پاداش میں وہ بھی زیادہ دن نہ جی پائے گا قتل کر دیا جائے گا لیکن وہ تو اپنے جبر کی رسی کو دراز کرتا جا رہا ہے میرے بھائی کے قتل کے بعد اس نے اودے پور کے رانا کو بدترین چھکست دی اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ چتر سال جو اب کرن دیوی کا منگیتر ہے اسے ایک انفرادی مقابلے میں نیچا دکھایا اور اس کے لشکر کو بھی بدترین چھکست دی تیسری انتہائی بری حرکت جو اس سے سرزد ہوئی ہے وہ یہ کہ اس نے ہمارے لشکر کو بھی بدترین چھکست دی ہمارے انگنت لشکریوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور ہماری مملکت کے سینہ پتی کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا کیا یہ جرائم ایسے نہیں کہ اس سے فلفور انتقام لیا جائے اور اس کی موت اس کی مر کا احتمام کیا جائے رانی مندوری جب خاموش ہوئی تب تاثف برے انداز میں راجہ پرتاب دیو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مندوری تمہارا کہنا درست ہے میں خود چاہتا ہوں کہ اس عمر خان سے کسی نہ کسی طرح انتقام لیا جائے لیکن ایسے شخص انتقام لینا آسان نہیں جو شخص سودے پور کے رانہ کو بدترین چکست دے چکا ہے جس نے ہمارے انگنت لشکیوں کو کٹ کر رکھ دیا وہ اتنی آسانی سے تو نہ دبایا جا سکے گا اس سے کسی طریقے کسی ڈھنگ سے نمٹ نہ ہوگا راجہ پرتاب دیو یہی تک کہنے پایا تھا کہ اس کا داروگا کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا پھر پرتاب دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمارے کچھ مخبر آئے ہیں ان کے پاس کچھ خبریں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان الفاظ پر راجہ پرتاب دیو چونکا تھا کہنے لگا آنے والوں کو فلفور میرے پاس بھیجو اس پر وہ داروگا پیچھے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ کچھ مخبروں کو لے کر آیا اور انہیں اس نے راجہ پرتاب دیو کے سامنے کھڑا کر دیا تھا پرتاب دیو کچھ دیر سر سے پاؤں تک ان کے سرابے کا جائزہ لیتا رہا پھر کہنے لگا کیا تم لوگ کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو اس پر ان میں سے ایک ہمت اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا ہم آپ کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے یو جانے یہ خبر ایسی ہے جس نے ہمارے اندر ایک آگ لگاتی ہے اور وہ بری خبر یہ ہے کہ ایک ٹکراؤ میں مسلمانوں کے سالار عمر خان کے ہاتھوں ادھے پور کی رانا کا بدیجہ چتر سال قتل ہو چکا ہے چتر سال کے قتل کی خبر اور سن کر بڑی راج کماری جو چتر سال کی منگیتر تھی اس نے تو کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا پر اس کی چھوٹی بہن کمپل دیوی دونوں بھائی نرسنگ اور رائے بھی باپ پرتاب دیو اور مندوری پریشان سے ہو گئے تھے یہاں تک کہ آنے والے مخبروں کو پرتاب دیو نے مخاطب کیا مرے عزیز ساتھیو چتر سال کا کہاں خاتمہ ہوا کب اور کس سے ٹکرایا اور پرتاب دیو یہیں تک کہنے پایا تھا کہ آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا مالک بات یہ ہے کہ راجہ مان سنگ اور روڈے پور کے رانہ کا ایک متحدہ لشکر مسلمانوں کے سالار عمر خان اور اس کے ساتھیوں پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا اس کے بعد یہ خبریں بھی چاروں طرف پھیل گئیں کہ پرتاب دیو کا لشکر اپنے مرکزی شہر سے نکل کر اس شہرہ کی طرف سفر کرے گا جس شہرہ پر پیش قدمی کرتے ہوئے گوالیار اور روڈے پور کے لشکر مسلمانوں کے پڑھاؤ کی طرف بڑھ رہے تھے یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا پھر دوبارہ کہنے لگا پر مسلمانوں کا یہ سالار عمر خان بھی عجیب و غریب انسان ہے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ عشاء کے بعد حرکت میں آیا پہلے اس نے گوالیار اور روڈے پور کے لشکر پر شبخن مارا یہ شبخن بڑا ہولناک تھا اس شبخن کے نتیجے میں عمر خان اس کے لشکریوں اور ساتھیوں نے گوالیار اور روڈے پور کے رانہ کے لشکر کی آدھی سے زیادہ تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسی ٹکراؤ کے دوران عمر خان کے ہاتھوں چتر سال بھی مارا گیا کیونکہ عمر خان نے راجہ مان سنگ اور روڈے پور کے رانہ کے لشکر کو سخت نقصان پہنچایا تھا لہٰذا انہوں نے پیش قدمی ترک کر دی ہے اور واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے ہیں جبکہ مسلمانوں کا سالار عمر خان اپنے پڑاؤ کی طرف جا چکا ہے مخبر جب خاموش ہوئے تب راجہ پرتاب دیو نے انہیں جانے کی اجازت دیتی ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر مندوری بے پناہ غزب اور انتہائی گستے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی یہ عمر خان کچھ زیادہ ہی پھیل گیا ہے پہلے اس نے میرے بھائی کو قتل کیا اب اس نے چتر سال کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اس کا یہ کارنامہ انتہائی برا اور کبھی ہے پہلے میں سوچتی تھی کہ بہت جلد اس سے انتقام لیں گے لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اب ایسا ممکن ہی وہ سالار جو بیک وقت دودھے پور اور گوالیار کے لشکر کے علاوہ ہمارے لشکر فر رات کی گہری تاریخی میں ایک ساتھ شبخون مار کر انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے باقی کو بھاگ جانے پر مجبور کر سکتا ہے وہ کسی بھی سخت سے سخت اور ناممکن سے ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتا ہے رانی مندوری جب خاموش ہوئی تبراجہ پرتاب دیو گردن جھکاتے ہوئے گہری سوچوں میں کھو گیا تھا یہاں تک کہ مندوری نے اسے مخاطب کیا کہنے لگی اب آپ کن خیالوں میں کھو گئے ہیں اس پر پرتاب دیو نے اپنے گردن سیدھی کی اور کہنے لگا اب تو مجھے اپنے لیے خطرات ہی خطرات دکھائی دے رہے ہیں کیسے خطرات اس کی بیوی مندوری نے پوچھ لیا تھا جواب میں پرتاب دیو تھوڑی دیر کی سوچ و بیچار کے بعد بولا اور کہنے لگا مندوری مجھے اس بنا پر خطرات دکھائی دے رہے ہیں کہ بہلول لوڈی کے اگر ایک لشکر نے ہمارے عدیپور اور گوالیار تینوں لشکروں کو شکست دے دی ہے اور کبھی بھگوان نہ کرے بہلول لوڈی اگر پورے لشکر کے ساتھ مالوہ پر چڑھ دوڑا تو کیا ہوگا ہم اس کی راہ روک پائیں گے پرتاب دیو کیونے الفاظ پر مندوری بھی تفکرات میں ڈوب گئی تھی اس موقع پر پہلی بار کرن دیوی اپنے باپ پرتاب دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگی پتہ جی اس موقع پر اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں بھی کچھ کر سکتی ہوں پرتاب دیو نے چونک کر اپنی حسین اور خوبصورت بیٹی کرن دیوی کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو بیٹی اس سلسلے میں تمہیں پوچھنے یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو ہلکہ سا تبسم اس موقع پر کرن دیوی کے خوبصورت ہونٹوں پر نمودار ہوا تھا پھر وہ کہنے لگی پتہ جی میں چاہتی ہوں فیلحال خاموشی اختیار کر لی جائے اگر ہم نے اپنے سالار بھان دے وہ چتر سال کے مارے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کوئی غلط قدم اٹھایا اور اس غلط قدم کے جواب میں اگر سلطان بحلولودی اپنے پورے لشکر کے ساتھ مالوہ پر چڑھ دوڑا تو پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا ہم اس کی راہ روک پائیں گے اگر بحلولودی کا صرف ایک سالار عمر خان بحلولودی کے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ہمارے اودھے پور اور گوالیار کے لشکریوں کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر سکتا ہے اگر اسی عمر خان کے ساتھ بحلولودی اپنے دوسرے سالاروں کو لے کر پورے لشکر اور اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مالوہ پر حملہ ور ہو گیا تو کیا ہم روک سکیں گے پیتا جی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نہیں روک پائیں گے میں فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بحلولودی کے مقابلے میں آپ کی قوت زیادہ ہے دفاع کے ساتھ ساتھ آپ جارہیت بھی اختیار کر سکتے ہیں تو پھر بے شک بھان دیو اور چتر سال کے مرنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں اور اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ بحلولودی کے کسی بھی حملے کو آئندہ روک نہیں پائیں گے تو پھر میرے خیال میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے یہ خاموشی اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ بحلولودی کا مقابلہ کر پائیں اس دوران اور اس عرصے میں ہمیں لگاتار اپنے لشکر میں اضافہ کرنا چاہیے نئے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام سر انجام دینا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے کرن دیوی کے خاموش ہونے پر پرتاب دیو کی چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا کہنے لگا میری بچی میں تیری رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں میری بچی اس موقع پر مجھے اس بات کا بھی بہت دکھ اور صدمہ ہے کہ تیرا منگیتر بہلو لودی کے سالار عمر خان کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے انفرادی مقابلے میں تو اس نے اسے چھوڑ دیا تھا میرے خیال میں جب چتر سال دوبارہ اس کے سامنے گیا ہوگا تب وہ گصہ خوا گیا ہوگا کہ یہ شخص مجھ سے ہارنے کے بعد بھی میرے سامنے آتا ہے لہٰذا اس کا کام تمام کر دیا ہوگا پرتاب دیو جب خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی میں کرن دیوی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی پتہ جی مجھے چتر سال کے مرنے کا افسوس اور دخت اس وقت ہوتا اگر میں نے اسے چاہا ہوتا یا اس کے ساتھ میری منگنی میری مرضی کے مطابق ہو بھی ہوتی آپ نے سب کے سامنے میرے رشتے کی بات کی اور میں سب کے سامنے انکار نہ کر سکی چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے علاج کی میں لے جاتے اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کرتے پھر میں سوچ بچار کے بعد اپنا فیصلہ دیتی آپ نے گوالیار کے راجہ اور اس کے اہل خانہ کے علاوہ ادھے پور کے راجہ اور اس کے اہل خانہ کے سامنے میری مرضی جب جاننے کی کوشش کی تو اتنے سارے لوگوں کے سامنے اگر میں انکار کر دیتی تو پتہ جی میں سمجھتی ہوں گوالیار اور ادھے پور کے دونوں حکمران ہمارے ہاں سے ناراض اور خفا ہو کر چلے جاتے اور میں یہ پسند نہ کرتی کہ کوئی دوسرا حکمران میرے باپ سے خفا ہو کر چلا جاتا پتہ جی چتر سال جنگ میں کام آ چکا ہے اس کے بھاگ اس کے بخت میں یہی لکھا ہوا تھا اور پھر یہ بھی سوچیں گے جو شخص اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیا کرے گا کرن دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی غسلی آواز میں مندوری بول اٹھی یہ سارا کام تیری اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا تھا جب تیرے پتہ جی نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس سلسلے میں تجھ سے بات کی تو نے اپنی رضا مندی ظاہر کی تب ہی تو ہم نے چتر سال کے ساتھ تمہاری منگنی کے لیے ہاں کہہ دی تھی مندوری کا لہجہ چونکہ کرن دیوی کے ساتھ سخت تھا لہٰذا کرن دیوی کا بڑا بھائی نر سنگ اس موقع پر بول اٹھا ماتا جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ دھیمے لہجے اور نرم آواز میں بھی کہا جا سکتا ہے جو میری بہن نے کہا ہے وہ تم سمجھتی ہی نہیں ہو جب وہ ایک بار یہ کہہ چکی ہے کہ اس کے رشتے کی بات اتنے آدمیوں اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں چلی تو سب کے سامنے وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے رشتے کی کہیں بات کرنی ہے تو پہلے علاج کی میں اس سے مشورہ کیا جائے اس کے بعد اس رشتے کو آخری شکل دی جائے کرن دیوی کا بھائی بھی جب سخت لہجے میں مندوری سے مخاطب ہوا تب مندوری تھنڈی پڑ گئی تھی خاموش رہی کچھ بھی جواب نہ دیا اس پر کرن دیوی اٹھ کھڑی ہو بھی پیتا جی میں اب اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے اس موضوع پر غور کیجئے گا جلد بازی سے کام نہ لیجئے گا پرتاب دیو مسکر آیا اس بات میں گردن ہلائی اس کے ساتھ ہی جب کرن دیوی وہاں سے نکلنے لگی تو اس کی چھوٹی بہن بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور وہ بھی کرن دیوی کے ساتھ راج محل کے اس کمرے سے نکل گئی تھی گوالیار اور ادھے پور کے شکست خوردہ لشکری پہلے ادھے پور پہنچے ادھے پور کے رانہ کے علاوہ اس کے بیٹے گومد رائے نے دونوں لشکریوں کا استقبال کیا شہر سے باہر خیبے نصب کر دیئے گئے وہاں گوالیار کے راجہ بان سنگھ کے لشکر کی بہترین زیافت کا احتمام کیا گیا جو زیادہ زخمی تھے ان کے علاج معالجے کا احتمام کیا گیا اس سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد ادھے پور کا رانہ اپنے راج محل میں داخل ہوا راج محل میں اس وقت اس کی رانی رتبیل راج کماری رتن کماری اور اس کے دوسرے اہل خانہ اور عزیز و آقاری بڑی بیچینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے رانہ ایک کمرے میں بیٹھ کیا جو لوگ محل میں اس کے منتظر تھے وہ بھی اس کے اردگرد ہو بیٹھے تھے پھر گفتگو کا آگاز رانہ نے خود کیا لشکر گاہ سے چونکہ اس کا سالار مہانند بھی اس کے ساتھ آیا تھا لہذا کچھ دیر تک رانہ بڑے غور سے مہانند کی طرف دیکھتا رہا پھر مہانند کو مخاطب کر کے کہنے لگا مہانند مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مالوہ کے راجہ پرتاب دیو نے جو اپنا لشکر ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حمل آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا اسے بھی شکست ہوئی ہے اور پرتاب دیو کا سینہ پتی بھان دیو بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہے اس وقت میرے ذہن میں جو خلجان ہیں وہ یہ کہ آخر مسلمانوں کے صرف ایک سالار عمر خان نے کس طرح پہلے ہمارے اور مانند سنگھ کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے بعد وہ پرتاب دیو کے لشکر پر چڑھ دوڑا اور اس کا بھی قتل عام کیا ایک ہی رات میں اتنے بڑے دو کام کرنا آسان نہیں ہے جواب میں مہانند شکست خوردہ سے انداز میں کہنے لگا آپ کا کہاں درست ہے لیکن رات کے پہلے حصے میں جبکہ ہم امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی ہم پر حمل آور ہوگا ہم پر شب خون مارے گا ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا اور متحدہ لشکر بلکل مطمئن تھا اس لئے کہ ہمارے کسی جاسوس نے خبر نہیں دی تھی کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر آس پاس بھٹک رہا ہے بس مسلمانوں کا سالار عمر خان اچانک ہم پر حمل آور ہوا آتے ہی اس نے ہمارا قتل عام شروع کر دیا اور قبل اس کے کہ ہم سنبھلتے وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا تھا لہذا مزید نقصان سے بچنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ گئے اس کے علاوہ چتر سال کے لڑائی کے دوران مارے جانے کے باعث ہمارے لشکری بددل ہونا شروع ہو گئے تھے اس بنا پر پیچھے ہٹنا ہی ہمارے لیے بہترین عمل تھا مہانند کی اس تفصیل سے شاید اودھے پور کا رانہ مطمئن ہو گیا تھا لہذا کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر مہانند کو مخاطب کر کے کہنے لگا آج دن اور آنے والی شب کو گوالیار کے مان سنگھ کے لشکریوں کی بہترین توازو کی جائے کل وہ گوالیار کی طرف روانہ ہوں گے اور مہانند ان کے ساتھ اپنے کچھ صفیر روانہ کرنا ان کی حیثت یوں جانو کاسیدوں کسی ہوگی اور وہ مان سنگھ کے پاس جائیں گے اور اس سے یہ پوچھیں گے کہ اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے مان سنگھ کے جو سالار یہاں آئے ہیں اور جن کے ساتھ ان کا شکست خوردہ لشکر ہے انہوں نے اپنے کچھ کاسیدوں کو پہلے ہی گوالیار روانہ کر دیا ہے تاکہ مان سنگھ کو اس شکست کی اطلاع کر دی جائے یہاں تک کہنے کے بعد رانہ رکھا پھر مہانند کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اب تم جاؤ جا کر آرام کرو رانہ کی کہنے پر مہانند وہاں سے اٹھا اور چلا گیا تھا مہانند کے جانے کے بعد کچھ دیر کاٹ کھانے والی خاموشی اودے پور کے راج محل میں تاری رہی رانہ خود اس کی رانی رتبیل بیٹا غوبند رائے اس کی راج کماری رتن کماری سب چپ چاپ خاموش بیٹے ہوئے تھے یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز رانی رتبیل نے کیا اور رانہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی جہاں ہم نے اپنے قاسد گوالیار میں راجہ مان سنگھ کی طرف بھیجوائے ہیں تاکہ آنے والے دور میں رونما ہونے والے حالات سے صلاح مشورہ کیا جائے وہاں آپ کو ایک قاسد مالوہ میں پرتاب دیو کی طرف بھی روانہ کرنا چاہیے رانی رتبیل کے ان الفاظ کے جواب میں رانہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا پرتاب دیو کی طرف قاسد بعد میں بھیجوائیں گے مہانا جو قاسد گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے پاس بھیجوائے گا جب وہ واپس آئیں گے تب پرتاب دیو سے صلاح مشورہ کریں گے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں راجہ مان سنگھ کیا قدم اٹھانے کا مشورہ دیتا ہے رانہ کے خاموش ہونے پر رانی رتبیل گور سے رانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں ان حالات یا شکست سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے پرتاب دیو کی طرف قاسد نہیں بھیجنا چاہتی میرا مقصد کچھ اور ہے کیسا مقصد رانہ نے تیز اور گہری نگاہوں سے اپنی رانی رتبیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا اس پر رتبیل نے پہلے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اس کے بعد اپنے غلابی ہونٹوں پر اس نے مسکراہت بھی بخیری ساتھی دھیمیں لہچے میں کہنے لگی آپ جانتے ہیں چتر سال کی منگنی مالوہ کی راج کماری کرن دیوی سے ہوئی تھی اس ناتے اس رشتے سے مالوہ میں کرن دیوی ہماری امانت پرتاب دیو کی پاس تھی اب جبکہ چتر سال جنگ میں مارا جا چکا ہے تو کرن کا رشتہ اور تعلق چتر سال سے تو ختم ہو چکا ہے لیکن اس سگائی اس منگنی کی وجہ سے کرن دیوی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ بنا تھا وہ تو ختم نہیں ہوا کرن دیوی اب بھی مالوہ میں ہماری امانت ہے میں چاہتی ہوں آپ آج ہی ایک کاسد مالوہ میں پرتاب دیو کی طرح بھیجوائیں پہلے جو چتر سال کی منگنی ہوئی تھی وہ زبانی کلامی ہوئی تھی اس میں ہم نے کرن دیوی کو نہ کوئی زیور پہنایا تھا نہ کوئی منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی اب جو کاسد آپ مالوہ کے راجہ پرتاب دیو کی طرح بھیجوائیں اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے اپنے دو تین کارندے بھی روانہ کریں ان کے ہاتھ کرن دیوی کے لیے منگنی کی انگوٹھی کے علاوہ کچھ قیمتی تحائف کرن دیوی اور اس کے بہن بھائیوں اور ماتا پیتا کے لیے بھی روانہ کریں اور جو کاسد مالوہ کی طرح بھیجوائیں ان کاسدوں کے ذریعے پرتاب دیو اور اس کی رانی مندوری کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ کرن دیوی ان کے پاس ہماری امانت تھی اب جبکہ چتر سال جنگ کے دوران مارا جا چکا ہے تو ہم کرن دیوی کی سگائی اپنے بیٹے گوبند رائے کے ساتھ کرتے ہیں لہٰذا کرن دیوی جہاں چتر سال کی امانت تھی اب وہ گوبند رائے کی امانت کی حیثے سے پرتاب دیو کے پاس رہے گی اور بہت جلد ہم اس کو بیالانے کا احتمام کریں گے رانی رتمیل جب خاموش ہوئی تو کچھ دیر تک رانا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا اس دوران گوبند رائے اور اس کی بہن راج کماری رتن کماری کے چہرے پر بھی مسکرات تھی پھر رانا کہنے لگا رتمیل یہ تو تمہیں بہت دور کی سوجی کرن دیوی ایک ایسی لڑکی ہے جو ہر عام جگہ نہیں دیکھی جا سکتی چتر سال کے لیے میں نے اسے اس لیے مانگا تھا کہ میں اس کے حسن اس کی خوبصورتی اس کی سندرتہ سے متاثر ہوا تھا لہٰذا وہ لڑکی اب واقعی اس قابل ہے کہ میرے بیٹے گوبند رائے کی زندگی کی ساتھی بنے میں آج ہی کچھ کاسی ضروری تحائف کے ساتھ پرتاب دیو کی طرف روانہ کرتا ہوں اس کے بعد گوبند رائے کی طرف دیکھتے ہوئے رانا کہنے لگا بیٹے تم اٹھو میرے ساتھ آؤ اپنے لشکریوں کو علاوہ گوالیار کے راجہ کے لشکریوں کے سالاروں سے ملتے ہیں اور اس شکست پر انہیں ڈھارس دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں فتح اور شکست بارحال کسی نہ کسی کو تو ہونی ہے اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے گوبند رائے نے اس سے اتفاق کیا تھا چنانچہ رانا اور اس کا بیٹا گوبند رائے دونوں اٹھ کر مستقر کی طرف ہو لیے تھے گوالیار شہر میں عودے پور کے رانا کے قاسدوں کو اس وقت راجہ مان سنگھ کے سامنے پیش کیا جس وقت راجہ مان سنگھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے راج بحل میں بیٹھا تھا قاسدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تبراجہ مان سنگھ دکھ بھرے انداز میں ان قاسدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا بہت دکھ اور صدمہ ہے کہ مسلمانوں کے سالار عمر خان کے مقابلے میں ہمیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہمارے مخبر ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہمارے شکست خوردہ لشکر نے اپنے پہلے پڑاؤ کے طور پر عودے پور میں قیام کیا جہاں رانہ نے ہمارے لشکریوں کی بہترین دیکھ بال کی اور مخبر یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اب ہمارا لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے میرے عزیز ساتھیوں تم کہو تمہیں رانہ نے کس سلسلے میں بھیجا ہے اس پر ان مخبروں میں سے ایک راج مان سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمیں رانہ نے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اب جبکہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے شاید آپ کو یہ بھی خبر مل چکی ہوگی کہ جہاں ہمارے متحدہ لشکر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا وہاں مسلمانوں کے اسی عمر خان نام کے سالار کی ہاتھوں مالوہ کے لشکر کو بھی شکست ہوئی ہے اور مالوہ کا سینہ پتی بھان دیو بھی اس ٹکراو میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اس لحاظ سے پرتاب دیو کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ اس جنگ کے دوران ہمارے رانہ کا بدیجہ چتر سال بھی جنگ کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا ہے اور چتر سال کی منگنی پرتاب دیو کی راج کماری کرن دیوی سے آپ کی موجودگی میں ہی تیہ ہوئی تھی اب رانہ نے کچھ کاسد پرتاب دیو کی طرف بھی روانہ کیے ہیں اور کرن دیوی کا ہاتھ اب اپنے بیٹے گوبند رائے کے لیے مانگا ہے اب دیکھیں پرتاب دیو کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ کاسد جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک راجہ مان سنگھ اپنے قریب بیٹھی اپنی رانی ساونتری دیوی اپنے بیٹے رائے خطورہ اپنی راج کماری سلونت دیوی سے مچورہ کرتا رہا یہ سلونت دیوی اب پرتاب دیو کے بیٹے نرسنگ کی منگیتر تھی کچھ دیر سلونت دیوی مچورہ کرنے کے بعد آخر مان سنگھ کاسدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا دو دن ہمارے ہم اہمان کی حیثے سے گزارو آرام کرو واپس جا کر رانہ سے کہنا فی الحال خاموشی اختیار کر لے اسے خاموشی کے دوران اپنے لشکلیوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی قوت میں اضافہ کرتے ہیں ساتھ ہی اس خاموشی کے دوران یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان فتوحات کے بعد بہلون لودی کیا روخ اختیار کرتا ہے اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے اس جواب سے کاسد بھی مطمئن ہو گئے تھے چنانچہ مان سنگھ کے آدمی کاسدوں کو مہمان کھانے کی طرف لے گئے دو دن انہوں نے گوالیار میں گزارے اس کے بعد وہ ادھے پور کی طرف روانہ ہو گئے تھے